ہمیں امید ہے کہ ہم سم مل کر کے رہ کر کے اس دیش کو اور خوشالی کے راستے پہ لے جانے کا کام کریں گے مدہ نہیں پی جے پی کے لوگوں نے کیوں ان کو دل کا توڑنے کا کام کیا ہے جو ہمارا دیش دنیا میں بڑھتا ہوا نظر آنا چاہیے تھا آج ہمارے دیش کی استثیت کیا ہے دیش کی جنتہ بدلاب چاہتی ہے پریورتن چاہتی ہے اور پریورتن ہو کے رہے گا یہ جنتہ نے من منا لیا ہے آج عید کی بہت بہت مبارک بات آج عید کی بہت بہت مبارک بات آپ کے مادنوں سے پورے دیش اور پردیش واسیوں کو میں آج کی عید کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں ہمارے دیش کی ملی جلی سنسکتی یہاں ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کے تیواروں کو مناتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہولی کا تیوار تھا ہم لوگوں نے مل کر کے منایا آج عید ہم لوگ مل کر کے منا رہے ہیں آنے والے سمیں میں اور بھی جتنے تیوار بھارت میں منایا تھے ہم سب مل کر کے ایک دوسرے کے بیچ میں خوشی باتتے ہیں مل جڑ کر کے مٹھائیاں کھلاتے ہیں گلے ملتے ہیں یہی ہمارے دیش کی پہچان ہے ہمارے دیش کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جہاں الگ لگ دھرم پہ دھرم کے راستے پہ چلنے والے لوگ الگ لگ چیزوں کو ماننے والے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں یہ ہماری ملی جولی سنسکتی گنگا جمنی سنسکتی جو آپس میں بھائیچارہ بڑھاتی ہے ہماری ملی جولی سنسکتی آپس میں پریم بڑھاتی ہے ہمارے دیش کا سمیدھان ہمارے دیش کا لوگتنت یہاں کی سنسکتی اور مجبوط کرتی ہے ہمیں امید ہے کہ ہم سب مل کر کے رہ کر کے اس دیش کو اور خوشالی کے راستے پہ لے جانے کا کام کریں گے سر ابھی آپ سے پہلے بردیش پاٹک کی بول کر گئے ہیں بتا رہے ہیں کہ ہماری سرکار بہت زیادہ کام کر رہے ہیں آج تیوہار کے دن کون سرکار کیا کام کر رہی ہے یہ سمیہ نہیں ہے آج سمیہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے دیش میں عید منائی جا رہی ہے خوشیوں کے ساتھ یہی خوشیاں بنی رہے ہیں ہم ایک دوسرے سے گلے ملیں ایک دوسرے کی پریشانی تکلیب میں کام آئیں ایک دوسرے کا ہم سممان کریں تیوہار ہمیں یہی سکھا کے جاتے ہیں کہ تیوہار کے دن جب ہم خوشی مناتے ہیں تو ایک دوسرے کا سممان بھی کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے ہم اپنی خوشیاں باٹیں اگلے جی مینپوری چھلاو انٹرسٹنگ ہو گیا ہے سرکار کے منتری وہاں پر اُتر گئے ہیں ایک شفت چھلاو پر بھی بول دیں محول کا ہے دیکھیں میرے پتکار ساتھی ہر چھلاو انٹرسٹنگ ہوتا ہے اور جس چھت کے بارے میں آپ بولنے ہیں مینپوری میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ وہی منتری ہیں جو کچھ دن پہلے خودی سپاہ کو لاکھوں بوٹ سے جتا رہے تھے اور ہم تو ایک سچائی جانتے ہیں جو منتری ہوتا ہے اسے سانسد کے روپ میں دل نہیں لگتا ہے پتہ نہیں بی جے پی کے لوگوں نے کیوں ان کو دل کا توڑنے کا غم کیا ہے اور ہو سکتا ہے وہ انہیں اس لیے چنال رڑائے جا رہا ہو کہ بعد میں کچھ اور بڑا پد ملے انہیں یا کیا کوئی بہتر پرسیاشی نہیں مل پا رہا تھا یہ تو آپ بہتر آقلن کر سکتے ہیں لیکن جنتہ اس لیے چنال رڑ رہی ہے جنتہ جس طریقے سے دیکھ رہی ہے کہ جو ہمارا دیش دنیا میں بڑھتا ہوا نظر آنا چاہیے تھا آج ہمارے دیش کی استثیت کیا ہے پر کیپٹا انکم کیا ہے ڈالر کے تلنا میں روپیہ کہاں کھڑا ہے دنیا میں کتنا انویشمنٹ بھارت میں آ رہا ہے یا بروجگاری اس طرح کیا ہے ہمارا ہمارے ہاں کانو بستہ کیا ہے پریس کو کتنی آزادی ہے گریوی کے سوچ تانگ میں ہم کہاں کھڑے ہیں ہیلتھ کے پیرامیٹرز میں ہم کہاں کھڑے ہیں ان سبی سوالوں پہ اس بار جنتا بورٹ ڈالنے جا رہی ہے اور ساتھی ساتھ جو سیمائیں ہیں ہماری وہ سیمائیں کیوں سکڑ رہی ہیں ایک سمیہ تھا جب ریزانگلہ کی میموریل کو لے کر کے ہمیں گرو ہوتا تھا کہ ہماری فوج آخری گولی اور آخری سولجرز لڑائی لڑی جس نے اور زمین بچائی وہ ہمارا ریزانگلہ بھی چھن گیا ہے جہاں ہم تیوہار منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں وہیں ہمیں یہ بھی چنتہ کرنی ہے کہ ہمارا سیماؤں پر اصور اچھا بڑی ہے آپ اور راہول دی چناؤی منچوں میں ریلیوں میں کب ساتھ دکھائی دیں گے یہاں رائے صاحب ساتھ دکھ رہے ہیں آپ نے ہم لوگ ابھی ساتھ ہیں بعد میں بھی ساتھ دکھائی دیں گے اور آپ کو اچھا لگے گا جب انڈیا گھڑوندن جیتے گا اور میں یہ جانتا ہوں کہ منی من آپ بھی چاہتے ہیں انڈیا گھڑوندن جیتے بہت جلدی آپ دیکھیں گے ابھی دلی میں بھی ہم لوگ ایک ساتھ تھے منچ پر پہلے بھی منچ میں ایک ساتھ تھے اور بہت جلدی ایک ساتھ منچ پر دکھائی دیں گے یہ آنا جانا چناؤں سے پہلے اور چناؤں کے بعد تک لگا رہتا ہے لیکن جیسا میں نے پہلے کہا دیش کی جنتا بدلاب چاہتی ہے پریورتن چاہتی ہے اور پریورتن ہو کے رہے گا یہ جنتا نے من منا لیا ہے اس لئے انڈیا گھڑوندن جیتے گا اور سب سے بڑا سوال تو آپ کو پوچھنا چاہیے ہمارا گھڑوندن انڈیا ہے جو ہندی نہ سمجھتے ہو انگریزی نہ سمجھتے ہو انہیں کم سے کم انڈیا گھڑوندن کو انڈیا گھڑوندن تو بولنا چاہیے دیکھیں انہیں بھی کچھ آتا جاتا نہیں ہے انہیں بھی کچھ آتا جاتا نہیں ہے جس زباہ کے منتری ہیں آپ کسی اسپطال میں چلے جاؤ مریج بہار بیٹھا ہوا ہے مریج کو اسٹریچر نہیں مل لئی ہے مریجوں کو دوائی نہیں مل لئی مریجوں کو علاج نہیں مل لیا مریج تکلیف و پریشانی میں سرکاری اسپطال چھوڑ کر کے دوسرے اسپطالوں میں جا رہے ہیں اس کی جنتہ نہیں ہے ان کا بیواغ ایسا ہی ہے